بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب جتنی علماء آج ہم ایوری ڈی سائنس کے مطالق مزید کچھ پڑھیں گے جو ہم نے لاسٹ یومین باڈی سسٹم کے مطالق بات کی تھی آج ہم نیکس جو ہے ان کے بائی پارس ان کو ون بائی ون کور کرنا شروع کریں گے اور سب سے امپارٹنٹ ٹاپک سے ہی ہم سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں اور ایسے آرگنل کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کی زبان بھی ہے جس کا دماغ بھی ہے اور جو اپنا کام خود بھی کرتا ہے لیکن اس کا دماغ اور زبان ہمارے کلچر میں ہماری سوچ میں ہے انفیکٹ ہے نہیں تو آج ہم پڑھیں گے سرکولیٹری سسٹم جو کہ ہمارا ہرٹ ہے دل ہے وہ سر انجام دیتا ہے اور اکثر ہم اپنے زندگی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے حالانکہ وہ بچارہ کچھ بھی نہیں کہتا اس کا کام صرف اور صرف بلڈ کے سرکولیشن کو کنٹرول کرنا ہے اور کئی سارا دل پر پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو مجھے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ دل اصل میں یہ ساری باتیں کرتا بھی ہے ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی یہ انفیکٹ ساری فیلنگز ہماری دل کی نہیں بلکہ ہمارے مائنڈ کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں فیل کو ہو رہا تھا ہے دل میں اس کا مجھے تو کوئی کہیں پر بھی رول اس کا نظر نہیں آتا آج ہم سرکولیشن آف بلڈ سسٹم ان دی یومن باڈی وہ سارا پڑیں گے اور ٹاپک انشاءاللہ اس کو میں ایزی بنانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ جو ہے ایزیلی آپ سارے کے ساری ان کی جتنے بھی ہیں ان کی چیزیں ہماری کور بھی ہو جائیں اور آپ کو مشکل بھی نہ لگے تو ہیومن باڈی سسٹم میں ایک دل کا جو رول ہے وہ قلیدی رول تو ہے ہی ہے کیونکہ بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے اور بلڈ سے ہی ساری چیزیں پاسیبل ہوتی ہیں جب ہرٹ اپنا کام کرنا شروع بند کر دیتا ہے تو لائف کمز تو انڈ تو سارے فنمنے کو ہم نے انڈرسٹین کرنا ہے کہ دل کی فنکشننگ ورکنگ اور ایمپورٹنس کیا ہے سرکولیشن سب سے پہلے یور باڈی ریزیمبلز ای لارج روڈ میپ اگر ایک روڈ میپ بنایا جائے دیر آر روٹس اور آرٹیکل آرٹریز اگر ہم اپنے گھر کے علاقے کا نقشہ بنا لیں تو اس کو کئی سارے راستے لگتے ہوں گے اس کو آنے کے لیے تو سیم اس طریقے سے جو راستے ہیں وہ انفیکٹ آرٹریز دل کو اگر دیکھا جائے ایک گھر کے حساب سے تو جو دل تک جو ہمیں لنک اپ کار رہا ہوتا ہے تو وہ آرٹریز ہیں تو وہ لنک کر رہے ہوتی ہیں جس طریقے سے گلیاں بزار جو ہیں ایک خاص پوائنٹ کو لے کے لیڈ کرتی ہیں اسی طریقے سے اگر دل کے جو سرکولیٹری پارٹس ہیں جو ہمارا دل فنکشن کر رہا ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم کے جو ہم پارٹس کریں تو تین مین چیزیں ہیں بلڈ بیسلز روٹس بلڈ ٹریولز جن میں خون کے آنے کا راستہ اور جانے کا راستہ یعنی کہ آرٹریز اور وینز آرٹریز وہ ہیں جو دل سے صاف خون لے کے جسم کے مختلف حصوں میں جاتی ہیں دل سے وہ جاتی ہیں اور اپنے ساتھ خوراک لے کے جاتی ہیں اکسیجن لے کے جاتی ہیں جبکہ واپس جب آتی ہیں وہ خون جو گندہ خون ہوتا ہے جو کہ وینز کے ثروب واپس آتا ہے اس میں فاضل مادے جو کہ سیلولر سسٹم جو ہوتا ہے اپنے سے ایکسٹیکٹ کرتا ہے تو وہ بلڈ اس کو واپس لے کے آتا ہے تو یہ ایک پورے سسٹم بنتا ہے تو بلڈ ویسلز خون کے راستے ہیں جو جانے کے بھی ہیں اور آنے کے بھی ہیں اس کے لئے ہارٹ ہے جو اپنے فنکشننگ کرتا ہے جو کنٹیکٹ کرتا ہے سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے تو اس سے بلڈ کو ایک جو ہے وہ پمپنگ ہوتی ہے تو وہ پمپنگ سے خون جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں پمپس اور پشیس بلڈ تھرہو باڈی تو باڈی کے مختلف حصوں میں دل جو ہے وہ خون بھیتا ہے اس کے لئے جو بلڈ ہے بلڈ ایٹسلف ایک پارٹ ہے کیریز ایمپارٹنٹ سٹاف تو سٹاف سے ہم کیا مراد لیتے ہیں انکلیوڈ یہ اکسیجن ہے جو کہ پھیپڑوں سے لے کے جاتا ہے اس کے لئے خوراک جو ہماری حازمے کے سسٹم کے بعد خون میں شامل ہوتی ہے اس کے لئے جو ویسٹ جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو سیل کی ریپروڈکشن وغیرہ کے سارے پروسیس سے ہوتے ہیں ان کو واپس لے کے آتا ہے یعنی کہ جو جسم میں کاربان ڈیاکسائیڈ پیدا ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح سے باقی بھی جیترین بھی فاضل مات دی ہوتے ہیں وہ بلڈ ہی واپس لے کے آتا ہے بلڈ کا اگر ویسل سسٹم دکھا جائے تو ون وی سٹریٹس ہیں جو یعنی کہ جو ریڈ کلر کی باڈی ہے یہ مطلب ہے کہ دل سے جب ساف خون جاتا ہے تو ان راستوں پر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو یہ بلیو کلر کی جو باڈی ہے یہ شو کر رہی ہے یعنی کہ جو جال ہے جو خون کے لے کے جانے کا جو عمل ہے یہ جال پورے جسم میں ایک راستے سے سنگل روٹ سے پھیلا ہوا ہے کہیں پہ یہ آپس میں میکس نہیں ہوتی ارٹریز اور وینز اینڈ پہ جا کے آپس میں جب یہ سیل کے ساتھ بلکل اتنے ان کے باریک راستے ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ان کے جو ہے نا جہاں پہ آرٹری ختم ہوتی وہاں سے وینز شروع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا سسٹم اللہ تعالی نے بنایا ہوا بلڈ بیسلز یعنی کہ جو خون کی نالیاں ہیں ان کو اگر ہم بات کریں تو ایک آرٹریز ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں جن سے صاف خون جا رہا ہوتا ہے کیپلریز ہوتی ہیں جو انتہائی باریک ہوتی ہیں جو آرٹریز جا کے بلکل اینڈ پہ باریک ہو جاتی ہیں اور تیسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ وینز ہوتی ہیں جو بلڈ کو واپس دل کی طرف لے کے آتے ہیں جس میں کربن ڈائیکسائیڈ اور باقی ویشتز وغیر ہوتے ہیں اگر دل کی بات کی جائے ہرٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کے فور چیمبرز ہیں دو اوپر کے حصے ہیں اور دو نیچے کے حصے ہیں اور جو اوپر کے دو حصے ہیں وہ خون کو واپس ریسیو کرتے ہیں اور جو نیچے والے دل کے خون ہیں یہ آگے چل کے ہم ساری چیزیں کفر کریں گے دل کے جو نیچے والے خون ہیں وہ جب دل جو ہے وہ کنٹیکٹ ہوتا ہے سکڑتا ہے تو پمپنگ کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ بھیجتے ہیں نیچے والے دو پارٹ ہیں یعنی کہ اوپر والے جو چیمبر ہیں اپر اس میں لیفٹ آرٹیم ہے اور جب آپ نے دل کے لیفٹ اور رائٹ کو دیکھنا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کھڑے ہیں آپ کے دل کے اندر جو باڈی کے اندر ہرٹ ہے تو اس کا رائٹ اور لیفٹ تو آپ اپنے ہی دل کو ازیوم کریں گے اور اس کے پارٹس آپ لیفٹ اور رائٹ دیکھیں گے یعنی کہ جو لیفٹ پہ پارٹ ہے ٹاپ پہ وہ آپ کے لیفٹ آرٹیم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف جو دل کا اوپر والا حصہ ہے اور رائٹ آرٹیم کا مطلب ہے دل کے اوپر والا رائٹ آپ کے جو رائٹ سائیڈ ہے اس میں جو وہ حصہ ہے نا پتر لگ تو یہ چھوٹا بچہ تھا تھوڑا حشرارت کر رہا تھا آپ درمیان میں آپ نے یہ نہیں سمجھ گا کہ آپ کو بیٹا کہہ رہا تھا تو رائٹ آرٹیم جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دو نیچے والے حصہ ہیں ان کو ایک لیفٹ وینتریکل ہے اور ایک رائٹ وینتریکل ہے تو لیفٹ وینتریکل میند کہ آپ کے دل آپ کے جو دل ہے وہ آپ کے لیفٹ آم والی سائیڈ کا نیچے والا جو دل کا حصہ ہے اس کو لیفٹ وینتریکل اور دائیں ہاتھ کے دل کے نیچے والے حصہ کو آپ رائٹ وینتریکل کہیں گے تو دل کی اس طریقے سے آپ پارٹس کو سمجھیں گے آگے چل کے ان کے بائی پارٹس بھی ہیں تو یہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے لنگز ہیں یہ ہالو سٹرکچر ہوتا ہے یہاں پہ خالی جگہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ پتھلیاں ہماری ادھر اس کو کور کی ہوتا ہے اس نے یا اللہ تعالی نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا جسم کا ڈانچ ہے جو بنا یہ کمپوزڈ الموسٹ انٹائرلی آف مسل یہ مسلز کا بنا ہوا ہے تو بہت سٹرانگ مسلز ہوتے ہیں جب آپ مٹھی بند کرتے ہیں اور اس کو بند کرتے ہیں تو اس طرح تقریباً اس کا سائز بنتا ہے دل کا یہاں پہ دیکھ لیں آپ باڈی میں دل کا جو کس طریقے سے لوگ کار رہا ہے اس کو پروٹیکٹڈ ہے اور یہ جو پروٹیکٹڈ ہے یہ پری پری کارڈیم ایک جو ہے اس کا پروٹیکٹڈ ایریا ہے جو اس کو ڈانپ کے رکھتا ہے انکلوز ان اپروٹیکٹیو سیک کال دا پری کارڈیم تو پری کارڈیم نے اس پورے ہرڈ کو کور کیا ہوتا ہے ان دی والز آف دی ہرڈ ٹو لیر آف ٹیشو فارم اس سینڈوچ اراؤنڈ اتھک لیر آف مسل کارڈ دا آ مایو کارڈیم تو یہ دل کی جو دیواریں ان کو دو لیرز نے کور کیا ہوتا جس کو مایو کارڈیم کہتے ہیں کنٹیکشن آف دی مایو کارڈیم پمپ بلڈ تھو دی سرکولیٹری سسٹم یہ جو مایو کارڈیم ہے یہ جب سکڑتی ہیں تو دل کو یہ جب مسل ان کے اپنے سکڑتے ہیں تو دل کے اندر جو خون ہے وہ نکلتا ہے اور جسم کی حصوں تک پہنچتا ہے تو اس کے علاوہ دا ہرڈ کنٹیکش اپاوٹ سیونٹی ٹائمز پار منٹ تو ایک منٹ کے اندر دل جو بہتر دفعہ دھڑکتا ہے اور وہ خون کا سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا خون جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے پمپس about سیونٹی میلی لیٹر آف بلڈ ویڈ ایچ کنٹیکشن تو یہ تقریبا ہر کنٹیکشن کے ساتھ اتنا بلڈ جو ہے وہ جو ہے کنٹیکٹ ہونے پہ جس ہمیں پمپ ہو کے پہنچتا ہے تو دا رائٹ دل کے دو حصے ہیں یعنی آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دل اور رائٹ جو ہے ان کے دونوں حصے سیپٹم ایک وال ہے جو ان کو الگ کی ہوتی ہے سیپٹم پریونٹس دی مکسنگ آف اوکسیجن رچ اوکسیجن پور بلڈ یہ جو سیپٹم کی دیوار ہے یہ حصہ ہے یہ بلڈ کو ایک حصے میں وہ خون آرہتا ہے جس میں اوکسیجن نہیں ہوتی دوسرا حصہ وہ خون کا ہوتا ہے جو جا کے خون میں اوکسیجن لے کے آتا ہے تو یہ جو سیپٹم ہے ان دونوں کو الگ رکھتی ہے خون کا وہ حصہ جو اوکسیجن ہوتا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ لیفٹ آرٹیم اور یہ آرٹیم جو رائٹ آرٹیم ہے اور نیچے لیفٹ ونٹریکل ہے اور یہ رائٹ ونٹریکل ہے تو جو رائٹ والے ہیں وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ہیں جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے جو لیفٹ پہلتا اور سکڑتا ہے تو جو جسم کا جو مسل ہیں جو مومنٹ ہے وہ زیادہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے دل چیمبر اچھا یہاں پہ اس کو بائی پڑ 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 ہیں دو چیمبر ہوتی تو ایٹریم جو ہے وہ حصہ ہے جہاں پہ ہون ریسیو ہوتا ہے اوپر والے دونوں جو ہے یعنی کہ لیفٹ آٹریم اور رائٹ آٹریم تو یہ دونوں جو ہیں بلڈ کو ریسیو کرتے ہیں دل چیمبر پمپس بلڈ آؤٹ آف دی ہرڈ دی وینٹریکل تو جو نیچے والے دو اسے یہ بلڈ کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو نیچے والے دونوں حصے ہیں یعنی کہ رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل یہ بلڈ کو پمپ کر کے جسم کے دوسروں حصے میں بیتے ہیں دو ہرٹ ایز ٹوٹل فور چیمبر یعنی کہ دو اوپر ہوتے جن کو ایٹریم کہتے ہیں اور جو کہ خون کو ریسی کرتے ہیں جسم کے حصوں سے دو وینٹریکل جو کے بلڈ کو ایک حصہ جو ہے وہ دوسرا جو حصہ ہے وہ اکسی جن جو آتا ہے پارٹ بلڈ کا جسم میں بیتا ہے پات وی آف بلڈ تو بلڈ پاس سے چلتا ہے یہ آپ اس کو بھی یہاں پہ دیکھیں یہ ایک جو سسٹم ہے یہاں پہ یہ لیفٹ لنگ ہے اور یہ رائٹ لنگ ہے تو یہاں سے جو نیچے والے حصے ہیں یہ لنگز کی طرف بھی دفعہ جو خون جا رہا ہوتا ہے جب دوسرا اس کا حصہ جو ہوتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ جو ہوتا ہے پارٹ یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہ جب ریسیو ہوتا ہے جب آکسیجن لے کے یہاں سے ریسیو ہو کے یہاں تک کنٹیکٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارے دل کا جو رائٹ سائیڈ ہے اس والا جو حصہ ہے یہ کنٹیکٹ کر باقی باقی پارڈ میں بہیتا ہے یہاں کے بارڈ میں بہیتا ہے جب کہ یہاں سے جو بلاڈ ہے یہاں سے گندہ خون ریسیو ہوتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوئے اس سائیڈ پہ یعنی لیفٹ ونٹریکل سے ہوتے ہوئے یہاں پہ بھی جاتا ہے اور یہاں پہ بھی جاتا جس میں اکسیجن نہیں ہوتی وہ خون جب جسم کے مختلف حیثوں سے واپس آتا ہے تو رائٹ ایٹریم میں آتا ہے پھر کہاں پہ جاتا ہے رائٹ ونٹریکل میں وہ جاتا ہے یہاں پہ جاتا ہے اور یہاں سے رائٹ ونٹریکل ہوتی ہے جو لنگز رائٹ ونٹریکل اس کو آیا کہاں پہ تھا جب اکسیجن میں نہیں تھی اس میں نہیں تھی تو رائٹ ایٹریم میں آیا تھا جب اکسیجن لے کے آیا تو پھر یہ لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے اور لیفٹ ایٹریم سے یہ لیفٹ ونٹریکل میں جاتا ہے اور لیفٹ ونٹریکل جب سکڑتا ہے تو یہ جو خون جس میں آکسیجن ملی ہوتی ہے یہ جسم کے باقی حصوں کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے آکسیجن سرکولیٹری سسٹم جب یہ آکسیجن کے بیغیر کب آتا ہے کہاں آتا ہے اور کیسے یہاں سے پھر لنگز کی طرف جاتا ہے اور لنگز سے پھر کب انٹر نہیں ہو نا تو یہ دل کے جو مختلف ان کے انٹرنس ہیں ان کو والو سے کنٹرول کار رہا تو والو کیسے فنکشن کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں as the heart contracts blood flows into the ventricles and then out through the ventricles ٹھیک ہے جی کہ جب جو دل سکڑتا ہے blood flows into the ventricles and then out through the ventricles پھر جب دل سکڑتا ہے ایک سکڑتا ہے تو دوسرے جسے میں آتا ہے دوسرا سکڑتا ہے تو دوسرے جسے میں آتا ہے مطلب یہ دو جو ہمیں آواز ہی ہوتی ہیں تو ایک دفعہ وہ available ہوتا ہے اس کو کنٹیک جب دل پھر کرتا ہے تو وہ واپس بھی دیا جاتا ہے دوسری جگہ پہ جہاں پہ اس کا سرکولی سسٹم اس کو کنٹرول کر رہا ہے یہ جو ٹیشوز ہوتی ہیں جو والد سے ان کو کنٹرول کار رہا ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہیں آٹریا اور وینٹریکل کے درمیان جو والد جو جب بلڈ موو ہو رہا ہے تو یہ اوپن ہوتے ہیں جب یہ نیچے والے آپ کو پتہ ہے ہی صرف کنٹرک ہوتے ہیں تو جب کنٹرک ہوتے ہیں دو والد کلوز بلڈ فرم فلو بیک آٹریا تو جب دل کنٹرک ہوتا ہے تو یہ والد بند ہو جاتے ہیں جس سے کھون جو واپس آٹریا میں جانے سے رک جاتا ہے there are also walls that stop blood from re-entering the ventricles after the blood has left جب دل سکرتا ہے تو اس سے جو خون نکلتا ہے تو اس کا بھی جو والد وہ پھر بند ہو جاتا ہے تا کہ جو اس سے نکلا ہوا خون ہے وہ واپس اسی میں ventricle میں نہ آ جائے this system of valve keep blood moving in one direction which increases the pumping efficiency of the heart تو جو یہ system ہے this system of valves keeps blood moving یہ جو valve کا system ہے یہ کنٹرول کرتا دل کے جو خون کی دل کی خون کے حرکت ہے in one direction وہ ایک ہی direction میں دوسری اس کے ساتھ mixing نہیں ہو رہی تھی جس دل پہ pressure نہیں پڑتا اور دل اپنا کام کرتا رہتا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ heart in ventral view ہے you see mostly right ventricle تو یہاں پہ اس کا right ventricle جو ہے وہ ہی ہم زیادہ اس کا پار نظر آتا رائٹ سائیڈ والا اس کا پار جا ہے جب پھیلتا ہے تو یہ left ventricle یہ left ہے اور پیچھے والی جو picture تھی اس میں یہ right ventricle دونوں جب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں دوسرا حصہ یہ سکڑا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں کا حصہ وہ سکڑا ہوا ہے بھی اس کے علاوہ anatomy of the heart کے بات کریں right atrium receive the oxygenated blood from the body right atrium کا کیا function ہوتا ہے جس میں oxygen نہیں ہوتی وہ پارٹ شامل ہوتا ہے اور یہ blood receive کرتا ہے left atrium receives oxygenated blood from lungs left atrium جو ہوتا ہے وہ پہ پھنوں سے خون oxygen لے کھ آتا آتا ہے اس کے علاوہ left ventricle کا کام کیا ہوتا ہے left ventricle کا کام کیا ہوتا ہے receive deoxygenated blood from the right atrium جو right atrium نے گندہ خون receive کیا تھا یعنی oxygen کے بھی غیر اس کو بیگتا ہے right ventricle میں اور right ventricle اس کو بیگتا ہے lungs میں left ventricle کیا کرتا ہے receive oxygen blood from the left atrium left atrium سے جو خون آتا ہے وہ left ventricle میں آتا ہے اور اس میں پھر oxygen ہوتا ہے اور یہ پھر اس کو بیگتا ہے body میں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ left ventricle body میں بیج رہا ہوتا ہے اور right ventricle جو ہے وہ پھپڑڑوں میں خون بھیج رہا ہوتا ہے پھپڑوں کی طرف oxygen کے لیے تو left ventricle باقی تاری body میں بھیج رہا ہوتا ہے تو یہ آپ یاد رکھ سکتے بتا دیا تھا آپ زیادہ بتاؤں گا تو آپ میں چیزیں کنفیوز ہونا شروع جائیں گی اس لیے میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا جتنا ضروری ہے دل کے بارے میں کچھ اور دیکھ لیتے ہیں دل کیا ہے یہ ہالو مسئلر آرگن ہے 300 گرام سائز آف ای فسٹ ہے چار چیمبر ہی لنگز کے درمیان میں ہوتا ہے پیرکارڈیم اس کو مہمبرین نے ایک نہیں گیرا ہوتا ہے جس کو پیرکارڈیم کہتے ہیں پیرکارڈیل سپیس فلوڈ فلڈ تو نوریش اینڈ پروٹیک دا ہرڈ تو دل کو پروٹیک کرنے کے لیے اس کے درمیان ماددہ ہوتا جس کو فلوڈ فلڈ آپ کہہ سکتے تو یہ ایک دفعہ پھر جو ہے جو اس کے مختلف پارٹس ہیں سپیریئر وینہ کوا رائٹ وینٹریکل ہے یہ لیفٹ وینٹریکل ہے یہ لیفٹ آٹریم ہے یہ رائٹ آٹریم ہے یہ پلمونری آٹری ہے تو ایک تلیف اس تلیف سے مختلف ان کے فنکشن ہے ہر ایک کے بارے میں میں تھوڑا آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اچھا لب اور دب کیا ہے if you listen to your heart it makes a لب dub sound اس کی ایک ہلکی آواز ہوتی ایک باری ہوتی ہے تو ہلکی ہوتی ہے اس کو لب ہم کہتے ہیں the love is when blood is pushed out of the heart into the body and جب یعنی کہ خون دل سے نکل کے body میں جاتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اور جو دب ہوتی ہے جیسے برطن ایک دم کسی چیز سے بریں تو جو آواز ہوتی دب ہوتی ہے is the reloading of the heart with more blood ready to push it out of the body تو یہ ڈب جو آواز ہے مختلف جو باقی خون ہے وہ اس کے اندر بھر جاتا ہے تو جو بھرنے والا جیسے برطن بھرتے ہیں تو ایک بھاری سی آواز آتی تو وہ آواز بن رہی ہوتی ہے جس سے وہ دل کے اندر خون آوی لیبال ہوتا ہے جو ventricle سے وہ push کیا جائے گا تو next آواز پہ جب لب ہوتی ہے تو وہ push کر دیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ چھوٹا سا جو ہے ایک detail لکھی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو کافی اور پہ پہ دیکھ 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 والو آئیورٹا ایک آئیورٹا جو ہے اس میں بھیجتا ہے جو والو آئیورٹا کا نام ہے جو لیفٹ وینٹیکل کے موہ میں ہے دا ایورٹا is the series of branches that sends oxygenated blood throughout the body تو یہ آئیورٹا کے ذریعے جو ہے آئیورٹا کے ذریعے جو آئیورٹا جو جو بلڈ ہوتا ہے یہ لیفٹ وینٹیکل سے پورے باڈی میں بھیجا جاتا ہے اگر ہرٹ بیٹ دیکھی جائے ریٹ جو ماملز میں ہے تو وہ کس طریقے سے ہے اگر آپ اس کا انڈیکس بنا دیں 100 سے 200 300 400 تک اور یہ پر منٹ اس کی سپیڈ ہے تو کیمل کا 28 دفعہ دل دھڑکتا ہے کیٹ کا 200 دفعہ گائے کا 50 ٹائمز ایلیفنٹ کا 30 ٹائمز اور گری ویل جو ہے اس کا 9 ٹائمز یومین جو ہے 70 ٹائمز لائن جو ہے 40 ٹائمز اور ماوس جو ہے 376 ٹائم تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنا جاندار تقریباً وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا سائز شید اتنا ہی تیزی سے دل دھڑک رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہی ان کا ریلیشنشپ بن رہا ہوتا ہے تو یہ اوبرال ایک ہے اس کے لیوہ ہرٹ ریٹ ریسٹنگ ہرٹ ریٹ ایوریج اس ویری ایبل ڈیپینننگ آن دل کی دھڑکن کا سپیڈ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے میکسیمم ہرٹ ریٹ یوٹو بی کیلکولیٹڈ بائی دی فارمولا تو کس طریقے سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 220 مائنس ڈیور ایج اس ایکل ٹو نرمل آہ میکسیمم ہرٹ بیٹ اسیس ناو نون ٹو بی دی آور سمپلیفائیڈ and incorrect پلمنری ہم جتنے پارٹ سامنے پڑے ہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا الگ سے فنکشن کیا ہے تو پلمنری والف جو ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ کو رائٹ ونٹریکل میں لے کے آتا ہے اور بائکسپیڈ والف جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے تاکہ جو خون واپس لیفٹ ایٹریم میں نہ آئے اس کو میٹرل والف بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو لیفٹ ایٹریم ہے اس کا کام کیا ہے تو پلمنری وین سے بھرپور جو خون ہے وہ حاصل کرتی ہے پلمنری ٹرنک کا کیا کام ہے ٹرانسفر بلڈ تھو دی پلمنری آرٹریز تو دی لنگز تو یہ پلمنری آرٹریز سے لے کے لنگز کی طرف خون کو بھیج رہا ہوتا ہے اور جو آرٹک والف ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے پریویٹس بلڈ فرام گوئنگ بیک انٹو دی لیفٹ وینٹریکل چونکہ لیفٹ وینٹریکل جسم میں بھیجتا ہے تو یہ جو والو ہوتا ہے جو آرٹک وال ہے یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ جو لیفٹ وینٹریکل سے جو بلڈ جسم میں بھیجا گیا ہے وہ واپس لیفٹ وینٹریکل میں واپس نہ آئے اس کے لابے ٹریکپسٹ وال ہے پریویٹس بیک فلو آف بلڈ ٹو دی رائٹ ایٹریم یہ رائٹ ایٹریم میں خون کو واپس آنے سے روکتا ہے اس کے ثری کس پسینٹ اس کے لابے آرٹا ہے یہ بلڈ فلوز فرام دا ایٹریم میں بھیج رہا ہوتا ہے کھون پورے جو اس نے سب سے بڑی پورے بارڈی کے اندر مختلف سائیں اس کے لابے پمپنگ چیمبر پورے جسم میں کھون کو بھیجتا ہے اور یہ یہ ایورٹیک وال سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو اس کا جو ایجٹ ہے رائٹ ایٹریم کا کام ہوتا ہے کولیکٹنگ چیمبر یہ کولیکٹنگ چیمبر کے طور پر کام کرتی اور یہ بلڈ فورس ٹو دی رائٹ وینٹریکل یہاں سے جو ہے وہ خون آتا ہے رائٹ وینٹریکل میں جس میں اوکسیجن نہیں ہوتی اور یہ رائٹ وینٹریکل سپٹرم یہ ہوتا ہے سپریٹ پمپنگ چیمبر آف دی ہرڈ جو پمپنگ چیمبر آف دی ہرڈ ان کو سپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سپیریئر وینٹریکل یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ بلڈ فرام دی سپر وینٹریکل 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 is ریلیز انٹو دی رائٹ ایٹریم اس سے جو خون ہے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے اچھا یہ مختلف پارٹس ہیں مطلب آپ نے کیا کرنا ہے یہ پاک پاک بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے اپنے ٹائم میں یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ پورے سسٹم کو کہ اگر آپ کو سسٹم کی پوری سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے اپنا نالی ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ فیل ان دی بلینکس کرنی ہے آگے چل کے اس کا سلوشن بھی ہوگا اور آپ یہاں پہ اس کو بریک لگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیا چیز آئے گی اور اس کے بعد نیکسس کا سلوشن ہے رائٹ ونٹیکل یہ ہمارے پڑھ چکے ہیں ریسیوز بلڈ فرام سپیریر انڈ انفیریر فیل اکوا تو یہاں پہ اس کا سلوشن ہے ایک سلائیڈ چھوڑ کے آگے آپ یہاں پہ اس کے سنائپ شارٹ بھی لے سکتے ہیں سنائپ شارٹ لے کے ہی آپ اس کو سال کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ کون سا نمبر آئے گا تو آپ کو یہ اگر پورا سسٹم صحیح طریقے سے فل کر لیں گے تو آپ کو پورا اس کا سسٹم یاد بھی ہو جائے گا کہ جو بلاڈ ہے اس کی سرکولیشن کیسے ہو رہی ہوتی اور کہاں سے ریسیو ہو رہا ہوتا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہرٹ کے کچھ مزید فیکٹس ہیں اپنی ایک مٹھی بنائے اپنی ایک مٹھی بنائے جتنی آپ کی مٹھی ہوگی اتنا ہی آپ کا دل چھوٹے کی چھوٹی مٹھی چھوٹا دل بڑے کی مٹھی بڑی اور بڑا ہی دل اور لیکن اگر ایک بندہ مٹھا ہے تو ا تاہی ہو سکتا ہے لیکن اوہر آل ہے your heart beats about 1 lakh times in one day and about 35 million times in a year during an average lifetime the human heart will beat more than 2.5 billion times پوری ایک زندگی جو اب کتنی زندگی اس نے کاؤنٹ کی ہے کیا ایوریج رکھی ہے یہ clear نہیں ہے لیکن نارملی اب 60 کے قریب ایج لیں تو اس کے 2.5 billion time وہ دل رکھتا ہے give a tennis ball a good hard squeeze ایک tennis ball لیں اور اس کو زور سے دبائیں پھر کیا ہوگا you are using about the same amount of force your heart uses to pump blood out of to the body تو یہ جتنا آپ طاقت لگا کے بال کو دباتے ہیں اور وہ اندر لچک میں آ جاتی ہے تو اتنا ہی دل کا جو ہے وہ pressure سے خون کو جسم میں بیٹ ہوتا ہے even at rest the muscles of the heart work hard twice as hard as the leg muscle of a person sprinting تو جب دل جو ہوتا ہے یا آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دل جتنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مسئل اتنی مضبوطی سے کام کر رہتے ہیں جتنا ایک بندہ زور کی سپرنٹ لگا رہا ہوں اور اس کے ٹانگوں کے مسئل ہیں وہ زور لگا رہے ہیں تو دل کے جو مسئل ہیں اسے دگنا طاقت لگا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو آج کا یہ tutorial تھا lesson تھا lecture تھا یہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس topic کے بھی سمجھ آئی ہوگی اور آپ مجھے comments میں ضرور بتایا کریں اگر کہیں پہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ